پر کوٹ نے فیصلہ سنا دیا دلی کے ساکیت کوٹ نے اس معاملے کے کنگپن اور دوشی قرار دیئے گا برجش تھاکر کو امرقید کی سجا سنائی ہے اس معاملے میں ساکیت کوٹ نے برجش تھاکر سمیت انیس دوشیوں کے خلاف پاکسو ریپ آپ ارادھک سازش میں آروپ تیع کیا تھا سی بی آئی نے اس معاملے میں برجش تھاکر کو مکھیاروپی بنایا تھا کوٹ کے اس فیصلے پر صوبے کی مہیلاؤں نے خوشی ظاہر کی ہے سلاکھوں کے پیچھے رہیں گے شیلٹر کے شیطان 19 دوشیوں پر ساکیت کوٹ کا بڑا فیصلہ برجش تھاکر کو آجیون کاراواز مجفر کل شیلٹر کارڈ کے دوشیوں پر آخر کار فیصلہ آہی گیا دلی کے ساکیت کوٹ نے منگلوار کو دوشی برجش تھاکر کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی ہے کل 19 دوشیوں کی بھی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے مکھے دوشی برجش تھاکر کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی ہے ساتھ میں 20 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے جس میں سے 4 لاکھ کا موافضہ پیڑیتا کو دیا جائے گا دوشی روی روشن کو بھی آجیون کاراواز کی سزا دی گئی ہے ساتھ میں 1.5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے شیلٹر کان کے دوشی بکاس کو آجیون کاراواز کے ساتھ 14 لاکھ روپے کا جرمانہ لگا ہے پھرچو پٹیل کو آجیون کاراواز کی سزا دی گئی ہے دوشی دلپ برما کو بھی آجیون کاراواز کی سزا ملی ہے وحی کرن کماری کو عمر قید مدھو کماری کو بھی عمر قید رامانوش خانکور کو عمر قید کے ساتھ 50,000 کا جرمانہ مینو دیوی کو عمر قید ویجی تیواری کو عمر قید کے ساتھ 35,000 کا جرمانہ لگایا گیا ہے وحی کرشنا کمار کو عمر قید کے ساتھ 40,000 کا جرمانہ لگا ہے اس کے علاوہ نیہا کماری، ہیما مشی، اشوینی کمار، منجو دیوی، چاند دیوی، رما شنکر کو 10 سال کی سزا دی گئی ہے اندو کماری کو 3 سال کی سزا اور روزی رانی کو 6 مہینے کی سزا ملی ہے کوٹ کے اس پیسلے پر سووے کی مہلاؤں نے ایک خوشی ظاہر کی ملے گا تو اسے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ان لوگ کو کوئی فرق پڑے گا جیسا وہ کام کیے ہیں ان کو کوئی مطلب یہ عمر قیدار شماعی سامنے ملنا چاہیے ہر حال میں ملنا چاہیے کیونکہ ان لوگ کے جیسے آدمی اگر رہے تو ہمارے سماج کبھی چینج نہیں ہوگا ہمارے سماج کا اتھان ہوگا ایسے بیکتی کو ناہی رانا چاہیے جتنا جلد سے جلد اسے بیکتی کو فانسی کی سزا بچائے فانسی کی سزا ملتی ہے تو ایک میسیج جائے گا سماج میں سوسائٹی میں پپل کو کی اس طرح کا کام کرنے سے اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں اور ایک بھے پیدا ہوگا ان کے مان میں کہ اس طرح کا چیز میرے ساتھ ہو سکتا ہے وہی اس پیسلے پر سرکار نے بھی کشی زاہر کی ہے کوٹ میں جو ایویڈینس آیا ہے کوٹ نے اس کی بسترت جانکاری لیا سپریم کوٹ اس کا منیٹرنگ کیا ہے اور اس کے آدھار پر ان کو سجا ہوا ہے تو اس میں جو ہے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہمارے سمجھ سے وہ نیای اوچیت ہو اس پیسلے کے آنے کے بعد شیلٹر کان کی پیڑیتا کو انساہ ملا ہے بیور ریپورٹ